موسیقی جلانی پارک میں پی ایچ اے اور بریٹو پینٹ کے اسطراق سے ہونے والے پینٹنگ کے مقابلوں میں ملک بار سے ایک سو ناسی سکولوں کے میٹرک تک کے طلبہ و طلبات نے حصہ لیا خوشنوار رنگوں سے لہور کی اہم آماتوں شہراؤں اور زندہ دلانے لہور کی ثقافت کو جاگر کیا گیا پینٹنگز مقابلے میں خصوصی بچوں کی بڑی تعداد بھی شریف تھی انہوں نے بھی بریشت کے ذریعے کینوز پر رنگ بتھی رہے منتظمین کا کہنا تھا کہ ننے بچوں نے رنگوں کے ذریعے لہور کی ثقافت اور اس کے اصل حسن کو کینوز پر نمائے کیا ہے اس طرح کے مقابلے ہونے چاہیے تاکہ بچوں کے ذریعے سلاحیتوں کو مزید جاگر کیا جا سکے اور ان میں مقابلوں کا رجان پیدا ہو گورنمنٹ سکولز بھی ہیں پرائیوٹ سکولز بھی ہیں اور سپیشل چلڈرن کے سکولز جو ہیں انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور تین گھنٹے کا ایک مقابلہ ہے اس میں برش پینٹ ہر چیز یہاں پہ ایک سپورٹ ان کو پروائیٹ کی گئی ہے ایس ایکٹیوٹیز بہت ہونی چاہیے لہور میں اسے بچوں کو مزید انکریجمنٹ ملتی ہے بچے جو ہیں دیئر پریزینٹنگ دیئر آٹ اوور ہیئر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لاہور کو کتنی اچھی طرح سے یہاں پہ ڈپیکٹ کیا ہے یہاں پر انہوں نے کتنے رنگ دکھائیں ہیں لاہور کے اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ چیزیں دکھائیں ہیں لاہور کی پھول دکھائیں ہیں لاہور کے اور انہوں نے اپنے ایس اٹی کو کتنا اچھا فلورل ڈپیکٹ کیا ہے مقابلے میں حصہ لینے والے طلبہ اور طالبات کا کہنا تھا کہ انہی لاہور کی خوبصورتی اجاگت کرنے کا موقع ملا ہے انہوں نے یہاں کے کلچر اور امارتوں کو کینوز پر اتارا ہے مقصد ہے ہمارے یہاں آنے کا وہ بتانے کا ہے کہ لاہور کی اصل خوبصورتی کیا ہے اور بہت سے لوگوں کے حساب سے لاہور کی خوبصورتی بس کچھ بلدنگیں گے ہیں لیکن میرے حساب سے جو اصل خوبصورتی ہے وہ تب سے جب سے لاہور ہے خوبصورتی زاہر کر رہے ہیں اس پینٹنگ پر ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا ہمارا لاہور کلر فول ہے ایسے مقابلے طلبہ کی سلائٹوں کو اجاگر کرنے میں بھی اہم معامل ثابت ہوتے ہیں یہ سلطہ جاری رہنا چاہیے کیمرمنٹ زامن عباس کے ساتھ سجاد بٹا سکی بھوٹی ٹو